قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں یہ فیس بک سوشل منٹ یار اس کی بڑا یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ یہ والا پڑھ لیں اے گڑی اسلام دی خدمت ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر محسن بٹی صاحب ایک ویڈیو رقاڈ کروائیں کہ یہ دودھ جو ہے وہ دونم برہا ہے تو اس کے بعد کیا لوگوں نے چائے پینہ چھوڑ دینی ہے یا بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دینی ہے خدا کے لئے ان کے وی لوگ کا یہ مقصد نہیں ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ والا دودھ جو ہے نہ پیئیں خالص دودھ پیئیں تو قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے ویسے تو میں یہ اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا تو آپ کیسے یہ کہیں گے کہ قرآن ترجمے سے ہی پڑھنا چھوڑ دیں کہ ڈوڑا روند مار دے ہو یارا پیٹ سے آپ پا کے بیٹھ گئے ہو یعنی اگر کسی کہ گھار میں کھانا سہی نہ بنا ہو تو کہنا ہے میں دوبارہ روٹی نہیں کھانی یہ کہتا ہے یا وہ سیدھا فون کرتا ہے اور جناب آن لائن جو ہے کوئی فاس فون مگوا لیتا ہے یا جا کے لے آتا ہے کھانا پینا تو نہیں آپ چھوڑ سکتے یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا تو یہ دو نمری چھوڑ دیں اور پھر میں نے دیکھیں بارہا یہ بات کی ہے اگلے دن لائف سیشن میں بھی کہ آج تک ہوا ہے کہ بی بی سی یا سی این این کی خبریں چل رہی ہوں اور اس کے جو نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے جس میں خبر لکھی ہوئی ہوتی ہے دنیا کے آدھے انسان اس کا ترجمہ کچھ اور کر لیں اور آدھے کچھ اور کر لیں ہاں سکینڈل لکھا ہو ایک پولٹیکل لیڈر کا اور اس سے دوسرے کا سمجھ لیا جائے کبھی ایسے ہوئے قرآن کے ساتھ ایسے کیوں کرتے ہیں کہ جی وہ ترجمہ آج کس موڈرن دور میں بات کر رہے ہیں ترجمہ جبکہ لیونگ لینگویج ہے قرآن کی عربی یا تو زبان مر گئی ہوتی نا دنیا میں چند لوگوں کو آتی دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ ہیں جن کی نیٹیو لینگویج لاکھوں نہیں کروڑوں اور سرکار ڈیڑھ کروڑ تو صرف کرسٹینز ہیں بائی برت جن کی زبان عربی ہے مسلمان تو آپ چھوڑ دیں کروڑوں میں نون مسلم بھی ڈیڑھ کروڑ ہیں جن کی زبان عربی ہے آپ ان سے بھی جا کے قرآن کا ترجمہ کروائیں اگر ان کو اردو یا انگلیش آتی ہو وہ وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کی عربی لینگویجٹی کا بنتا ہے مولوی بھی ترجمہ ٹھیک کرتا ہے ہاشیے میں جا کے نہ وہ اپنا لچ شریف تل دیتا ہے ترجمہ میں کون کیسے بدل سکتا ہے مجھے بتائیں جس کے اوپر پوری توحید کھڑی ہوئی ہے کس فرقے والے نے اس کا ترجمہ یا علی مدد کیا ہے یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد کیا ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں تو یہ کس نہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ترجمہ بدل گئے ہیں الفاظ کے چراؤں میں فرق ہو سکتا ہے ترجمہ نہیں بدلا ترجمہ تب بدلے گا جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کوئی الٹ کر دے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے کو یہ سمجھ لے کے شیطان کے نام سے شروع نہیں یہ کوئی نہیں کرتا اگر کوئی کرتا ہے اللہ کے نام سے شروع کوئی کرتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کوئی کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے تینوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا اس پہ میں بہت سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں قرآن کے آٹھ تراجم آٹھ ٹرانسلیشن آف قرآن اور علماء کا دھوکہ یہ بیسیکلی رنگ میں بھانگ ڈال رہے ہیں پچھ کھوڑ رہے ہیں اپنی باری لے چکے میں یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں اور یہ قرآن کے دشمن ہے کہ جی وہ ترجمہ کون سے ترجمہ بدلہ ہے ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں آپ کو سپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئے ہیں جس کے اندر انہوں نے ترجمہ میں فرق ڈال دیا ہو اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا مارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوئے آپ کے علماء نے غلط کیا ہوئے سوائے چاند ایک علماء کے صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقید ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناکھی کٹ دیں لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط ریزرڈ نکالا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا اہل سنت نے اہل تشیعوں نے اس کا ترجمہ بل مفہوم کر دیا سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بل مفہوم ترجمہ یہ درست ہے تشریح کے طور پہ لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر اور اس کے آگے انہوں نے خود اس کا جو ایکسپلینیشن وہی لچت اللہ کہ رسول اللہ کے بعد جتنے امتی نبی آئیں گے اور نبی الاسلام کی مہر سے آئیں گے سرکار یہ بتانے کے لیے قرآن یہ آیت نازل کر رہا تھا مجھے بتائیں استغفر اللہ و تعبو علی یہ تو قرآن کی آیت میں وٹن نہیں بیٹھتا دور دور تک قرآن کو بھی نہیں پتا کہ اس میں سے یہ مطلب کوئی نکالے گا اس لیے آیت پوری تو پڑھیں اس کا اسلوب بتا رہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں یہ بات کرنے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے یہ اس لیے ضرورت پڑھی لوجیکلی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ نبی الاسلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے ورنہ تو لوگ اتراز کرتے کہ اگر ابراہیم کا بیٹا بھی پیغمبر ابراہیم کا پوتا بھی پیغمبر ابراہیم کا پڑ پوتا بھی پیغمبر یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمائین تو نبی الاسلام کا بیٹا کیوں نہیں پیغمبر اتراز بن سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس اتراز کو کل کر دیا ختم نبوت کی آیت نازل فرما کے کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی مہر ہیں سیل آف دا پروفٹ ہے سیل آف دا پروفٹ اگلے زمانوں میں جب خط بھیجا جاتا تھا اس کے اوپر سیل لگتی تھی آج کل بھی آپ ڈخانے میں وہ سیل چلتی ہے بعض اوقات یہ سیل کر جاتے ہیں وہ دکانے بھی ملاوٹ کے اوپر تو اس کے اوپر سیل لگا دیتے ہیں وہ سیل آپ توڑیں گے اس کو توڑے بغیر آپ کو تالہ کھول نہیں سکتے تو سیل توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیمانی کی ہے جس طرح غلامت قادیانی دجال نے وہ سیل توڑنے کی کوشش کی تو پکڑا گیا سیل آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ وہ مور لگا کے نبی الاسلام جو ہے وہ اپنے بعد پیغمبر بیجا کریں گے نعوذب اللہ اور یہ جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں یہ مفہوم فٹن بیٹھتا ہے قرآن کی آیت میں اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں جو آدھی قادیانی پیش کرتے ہیں کہ جی بخاری میں لکھا ہے کہ اگر نبی الاسلام کا بیٹا ابراہیم جوانی کی عمر کو پہنچتا تو وہ پیغمبر ہوتا وہ کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت جاری ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں رکو ذرا سبر کرو آگے پڑھ کے لکھا ہوا ہے عبداللہ ابن عبیعوفہ سے کسی نے پوچھا بخاری کے الفاظ ہیں کیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا جو ماریہ کی ابتیاں سے پیدا ہوئے اور بچپن میں فوت ہو گئے دو سال کی عمر میں انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے لیکن چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں فوت کر دیا جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ کیا ختم نبوت کی آیت میں یہ اس بات کا کیا مطلب تھا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدِمْ مِنْ رِجَا لِكُونَ تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ رسول اللہ بلکہ وہ تو رسول ہیں اور رسول بھی عام نہیں وَقَاتَمَ النَّبِيِّينَ اس کی تشریح خود بخاری میں ہوئی ہوئی ہے عبداللہ بن عبیاء اوفا نے کی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاسی عجری میں فوت ہوئے ہیں حضور کے بعد پچھتر سال تک زندہ رہے ہیں سینئر اصحاب فوت ہونے والے جو اینڈ میں ان میں سے ایک ہے انہوں نے پکڑ کے جناب کہا جی وہ مورے لگا لگا کے بھیجیں گے اللہ اکبر خدا کے لیے یہ تو کسی جاہل آدمی کو بھی پڑھائیں وہ یہ مطلب نہیں نکالے گا اس میں سے پھر بھی اگر وام رہ گیا تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت امارت کیسی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے جتنے لوگ گزرتے ہیں اس امارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ امارت پرفیکٹ ہو جائے اور وہ ایک اینٹ میں ہوں نبیل اسلام نے فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا آنا خاتم النبیین اب یہاں پہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے میں نبوت کی مہر ہوں اس کو آپ علیہ السلام کس کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے اس کے بعد یہ محل سیل جس طرح جد جب فیصلہ لکھتا ہے نا اینڈ پہ کلم توڑ دیتا ہے وہ کلم توڑنا جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی یا اگر کسی سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر سیل لگے مہر کی فارم میں اگر آپ سیل سے مراد وہ والی مہر لیتے ہیں جو نبیل اسلام کی موٹھی والی سیل تھی وہ والی سیل لیتے ہیں مراد سٹیمپ جسے کہتے ہیں دو مانے ہوگے ایک سیل اور ایک سٹیمپ اگر سٹیمپ بھی لیں تو وہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ جب سٹیمپ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کریں تو جرم ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے وہ سیل کہا جاگے لگتی ہے جہاں پہ سگنیچر کی ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی سیل نیچر بدلنا چاہے تو بدل نہ سکے پکڑا جائے تو یہ دجال پکڑا گیا ہے نا اس نے کہا کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ حضور الاسلام وہاں مورے لگا لگا کے اپنے بعد پیغمبر بیجیں گے اور میں امتی نبی ہوں اعوذ باللہ اس کا کوئی دور دور تک اچھا لوگ کہتے ہیں جی ان کی باتوں کا جواب دیں سب سے زیادہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں کادیانیوں کے دھوکوں کے اوپر باقیوں نے تو صرف گالیاں نکالی ہیں جی وہ ٹائلٹ میں مر گیا اور فلان جگہ مر گیا یہ علمی بات کر رہے ہیں اس طرح کی باتوں نے تو انہیں ان کے فاسد نظریات کے اوپر محکم کی ہے علمی بات کریں ہم نے علمی جواب دیئے اس لکھ پلانٹ ارث پہ جو لوگ چندے کھا رہے ہیں ختم نبوت کے نام پہ کوئی ایک ویڈیو دکھا دے میں دو نہیں کہہ رہا ایک ویڈیو علمی جو ان کے دلائل کا جواب دیا ہو جتنی ختم نبوت کانفرنسز ہو رہی ہیں چاہے وہ عالمی مجلس ختم نبوت دیو مندیوں کی کر رہی ہو یا بریلمیوں کی ٹی ایل پی کر رہی ہو ختم نبوت کے نام پہ انٹی کا دیانی ہے ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں چشتی رسول اللہ ہائے 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 اشراعی رسول اللہ اے زخمے تو اڑا چلنے ہیں بار بار چلنے ہیں تو اڑے ابے چشتی رسول اللہ اشراعی رسول اللہ نو انڈورز کرن تے تسی نالو ختم نبوت دا نسو ادنو ختم نبوت تو اڑا کے لینہ دینا خود ڈاکو ہے آپ کے بزرگ ختم نبوت کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو گراؤنڈز پروائیڈ کی ہیں آپ غلامت قادیانی دجال کی کتابیں پڑھیں اس نے بابوں کے یہ سارے کلمیں کوٹ کی ہیں شیخ احمد سرندی کی بارتیں کوٹ کی ہیں جو اس نے اپنے مکتوبات کے اندر اپنے بارے میں دعوے کی ہیں کہ میں اولوالعظم پیغمبروں کا نائب ہوں اور میں اگرے ہزار سال کا مجدد ہوں اور جو جو وہ ارشادات فرماتا رہے انورٹیڈ کاماس کے اندر وہ اس نے کوٹ کی ہیں کشتی نوس کی کتاب پڑھیں بازید بستامی کے دعوے تمہارا بابا جو ہے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی جائے تو اسی سبحان اللہ پڑھو اور دوسرا کہی ہے شراب ہے تو اسی لانتا بیجو اور دونوں ایک جیسے ہی ہو یہ تمہارے بزرگوں کی جائز روانی اولاد تھا بلکہ شیطانی اولاد چھوڑ دیں یہ انہوں نے دھوکے دیئے میں اور میں نے تو اللہ کے فضل سے ایک ایسی حدیث بیان کر کے ارزرڈ نکالا ہے جو مجھ سے پہلے آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا تھا کہ اس حدیث میں سے یہ ارزرڈ نکلتا ہے اور مفتی حنیف قریشی صاحب حفیظہ اللہ تعالی بھی اس پرورام میں موجود تھے جو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اوپر پرورام ہوا تھا پچھلے رمضان میں جی ٹی وی کے اوپر اور انہوں نے بعد میں اس کی تحسین کی بلکہ وہ ویڈیو کے دوران بھی بڑے خوش ہوئے جو میں نے ارزرڈ نکالا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوِ طبو کے موقع پر جب حضرت علی کو اہلِ مدینہ کے اوپر اپنے خلیفہ کے طور پر اپنے نائب کے طور پر چھوڑا تو وہ رو پڑے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کسی جنگ میں حضور کے ساتھ نہیں تھے ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ علی تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ جو سورہ تاہہ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا اور وہ نہ صرف مددگار بلکہ پیغمبر بھی بن گئے حرون علیہ السلام تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا حضرت علی مولا علیہ السلام اور دوسرا نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی سپورٹر دین کے حوالے سے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرون تھے اس لیول کے اوپر صحابہ اکرام میں سے اہل بیعت میں سے اگر کوئی سپورٹر تھا تو وہ مولا علی تھے دو رزلٹ یہ تو سارے نکالتے تھے کسی درجے میں تیسرا رزلٹ جو میں نے نکالا ہے وہ رزلٹ ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن امتی نبی ہوں گے اور پہلا امتی نبی مولا علی تو ہے آپ نے کہا تیری نسبت میری وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی سے ہوتی ہے حرون کی موسیٰ سے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی علی تو بھی نبی نہیں ہو سکتا اگر مولا علی نبی نہیں ہو سکتے نہ امتی نبی ہو سکتے ہیں تے غلام آمد قادیانی دجال تے شہی کوئی نہیں کیونکہ میرے علی عیسی ہے ہی کوئی نہیں تیرہ قادیان ہی تے شہی کوئی نہیں یہ رزلٹ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے کسی نے اس حدیث سے اس طریقے ذہنی نکالا تھا ویسے وہ کوٹ کرتے ہیں ختم نبوت کی دلیل میں اس حدیث کو کہ نبی الاسلام نے یہاں پہ فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو وہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لیکن جو میں نے اس کا جز دریافت کی ہے نا کہ جس کی نسبت نبیوں والی ہے اگر وہ نبی نہیں ہے تو کم اس کو اممتی نبی تو اس سے ہونا چاہیے تھا یہ کہتے ہیں نا اممتی نبی ہونے سے ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا آپ ان سے پوچھیں نا کہ نبی الاسلام خاتم النبیین نہیں آپ مانتے وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے بالکل مانتے ہیں پھر آپ احران ہوں گے کہ پھر یہ بیج میں چول شاہ کہاں سے تم نے داخل کر لی ہے تو کہیں گے نہیں یہ اممتی نبی ہے تو انہیں کہو کہ اگر مولا علی اممتی نبی نہیں ہے جو واقعی حرون کی جگہ تھا نبی الاسلام کے لیے جیسا کہ حرون موسیٰ کے لیے تھے مجھے بتا ہے اس سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے حضور کا ساتھی بھی آپ کے آہل البعیت میں سے آپ کا دماد جنتی عورتوں کی سردار کا خاند آل محمد کی نسل وہ والی رسول اللہ کی ان سے چلنی صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وآصحاب محمد وآزواج محمد اجمعین الہی امی الدین وہ نسل بیسے چلنی ہیں وہاں سے وہ تو اممتی نبی کوئی نہیں تو بعد بارے لوگ کیسے سوچ بھی سکتے ہیں کوئی ریزلٹ دور دور تک نہیں نکلتا تھا انہوں نے جان بوجھ کے گھسیٹ کے امت کے اندر یہ فترہ کھڑا کیا اور اس کو گراؤنڈز پروائیڈ کی ہیں بابوں نے صوفیوں نے جنہوں نے اس قسم کے اپنے بارے میں دعوے کیے اور وہ اس نے پک کر کے اس نے کہا ٹھیک ہے میں پھر اس کو ننگا ہوگی سامنے آتا ہوں وہ پھر ننگا ہوگی سامنے آگیا وہ مارا اس لیے گیا ہے کہ اس نے امتی نبی کہہ دیا اگر وہ نبی کا لفظ ننہ بولتا تو اس سے پہلے تو چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ پارٹیاں ہے نا موجود آج تک موجود ہیں مناظروں میں دفاع کر رہے ہیں خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمین غلاموں میں سے ایک ہوں کمین غلاموں میں سے ایک ہوں اس نے کبھی یہ نہیں کہا میں رسول اللہ وہ کہتا ہے امتی نبی کلمہ وہ یہی بڑھاتے ہیں لیکن نہیں کسی کی جھرت نہیں کہ اپنے بابے کو غلط اسی لیے یہ لوگ پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ لا کے بارتے ان کی سامنے رکھتے ہیں پہلی چیز ہی سامنے رکھتے ہیں دوزار سترہ میں جب خادم رزوی صاحب کا دھرنا چل رہا تھا اینٹی کادیانی ختمہ نبوت نہیں ختمہ نبوت میں صرف ہم کام کر رہے ہیں چشتی رسول اللہ کو جو اعلانی ہے غلط نہ کہ وہ ختمہ نبوت کا نام بھی نہ لے اینٹی کادیانی دھرنا چل رہا تھا اور ایجنسیاں بھی اس وقت خوش تھی کیونکہ وہ اس وقت پولٹیکل گورنمنٹ کو گرانا چاہتی تھی اب تو سب کچھ کھل چکا ہے تو وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے چل رہے تھے نا ان دنوں وہاں سے ایک بھائی کا فون آیا ہمارے سٹوڈنٹ کا عثمان بھائی کے نمبر کے اوپر ان دنوں میں میں بات بھی کر لیتا تھا اس طرح ڈریکٹ فون پہ تو انہوں نے میری بات کروائی تو وہ کہتے ہیں میں آج کل نا ختمہ نبوت پہ کام کر رہا یعنی دنیا دا ویلہ ترین بندہ بھی جڑا ہے نا وہ کہتے ہیں میں ختمہ نبوت پہ کام کر رہا اور ختمہ نبوت پہ کام نہیں ہوتا وہ قادیانیوں کے خلاف پوسٹ کرنا ہوتا ہے ختمہ نبوت تو یہ ہے کہ وہ جو دجل کر رہے ہیں امت کے ساتھ جواب دو ان باتوں کا اس کا جواب دیتے ہیں تو پہلے لے آکے چشتی رسول اللہ دی چپیڑ ایک پاسو مار دیں دوئے پاسو اشر والی رسول اللہ دی تو آڑے مسلمان او نسے پیج ہے سوائے انجینئر صاحب دے مروں کی تھی تو ہزلانگے کسی کی نہیں تو وہ کہنے لے کہ میں ختمہ نبوت پہ کام کر رہا میں نے کہا ختمہ نبوت پہ تو اس کے کاپی ریٹس تو صرف انجینئر صاحب کے پاس ہیں اور تو کوئی نہیں کر سکتا میں نے کہا آپ ختمہ نبوت پہ نہیں کام کر رہے ہوں گے کہتا ہے نہیں نہیں میں نے پیج بنایا ہے میں نے کہا اس پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں وہ کہتا ہے میں اس میں حلامت قادیانی نے جو یہ کیا میں نے کہا یہ تو پھر آپ اینٹی کادیانی ہوا نا ختم نبوت پہ آپ نے کبھی چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کے خلاف پوسٹ چلائی ہے کہتے ہیں جی کیوں مرمان ہے آپ نے مجھے یہ بات کر کے تو میں نے کہا پھر آپ اس کو پیج کا نام بدل کے رکھیں اینٹی کادیانی مجھ سے جو ٹی ایل پی کے رپورٹر نے جو انٹرویو کیا اس وقت میں نے بتایا کہ یار یہ چھوڑو اینٹی کادیانی ختم نبوت پہ کام جب کرنا ہے تو آپ نے چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کو غلط کہنا ہے کہنے لگا ہاں آپ بات تو لوجیکلی درست کر رہے ہیں یہ اینٹی کادیانی کام ہے ختم نبوت پہ کام نہیں ہو رہا ختم نبوت پہ جائیں میری ویڈیوز دیکھیں میں نے ایک ایک چیز بالکل ایک ایک حدیث کے نمبروں کے ساتھ بیان کی ہے بالکل فٹن بیٹھتے ہیں اور یہ جو کہتے تھے نا خاتم کا لفظ آیا ہے قرآن کے اندر بحاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے سرکار خاتم بھی موجود ہے خاتم آ جائنا ان کی موت ہو جاتی ہے ویسے تو خاتم بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں تراویئیں کتنی ہونی ہیں وی تراوی اور خاتم سیل آف دا پروفٹ سٹیمپ آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے تھا کہ نبی جو ہے اللہ کے پاس جا کے مورے لگا لگا کے نبی بھیجیں گے امتی نبی کے نام کے اوپر خدا کے لئے کہتے ہی خاتم سرکار خاتم کا لفظ بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ خوبییں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی نمبر ون پوری زمین میرے لئے سجدہ گاہ بنا دی پہلے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کریں نمبر دو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لئے حلال کر دیا جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا سمان اگلے زمانوں میں آسمان سے آگ آتی تھی جو سورہ الامران میں ہے وہ اسے جلا دیتی تھی میری امت کے لئے حلال اللہ نے کر دیا کہ امت استعمال کر سکتی ہے نمبر تھری ایک مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ایک مہینے کی مسافت سے میری فوجیں ایک مہینہ دور ہوں دشمن پہ ڈھلانی قضب ہے تبوک میں ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کے سب سے بڑی سوپر پاور رومن امپائر اور حضور صرف تیس ہزار کا لشکر لے کے مدینہ سے نکلے ہیں وہ باڑر چھوڑ کے بھاگ گیا جو پہلے دمکیاں لگا رہا تھا میری مدد فرمائی چوتھی چیز اگلے انبیاء جو تھے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لئے ہوتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لئے پیغمبر بنا کے بیجا پوری انسانیت کے لئے اور نمبر فائیو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا بخاری مسلم میں یہ پانچ خصوصیات ہیں اور مسلم میں چھٹی خصوصیت ساتھ منشن ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرمائی مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا وہاں خاتم کا لفظ ہے زیر والا جو یہ کہتے ہیں نا خاتم کا لفظ دکھائیں خاتم تو مور ہوتا ہے خاتم بھی ہے مسلم نے اندر بالکل مقدمہ واضح ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کیا مد اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے حضور کہہ دیتے نا کہ ان دجالوں کو تو دجال کہنا لیکن امتی نبی چھوٹے چھوٹے آیا کریں گے قرآن و دیس کو تو دور دور تک کوئی پتہ نہیں کہ کوئی امتی نبی آنا ہے ہاں قرآن و دیس کو یہ پتہ ہے کہ دجال آئیں گے وہ منچن کر دیا اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ حدیث ابودود اور ترمزی میں بھی ہے اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعویٰ نبوت کریں گے ان میں سے ہر ایک شخص دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بچ جانا ان سے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور کہتا ہے کہ نہیں امتی نبی آئیں گے اور پھر اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں مسائلما قذاب کا ذکر موجود ہے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن ہے آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں جب وہ کنگن دیکھے تو مجھے اس چیز کی تکلیف اور دکھ ہوا کیونکہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے خواب میں دیکھا وہ ایک استارہ تھا آپ کہتے ہیں میں نے پھوک مانی تو وہ کنگن غائب ہو گئے اس کی تعبیر میں نے دو جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے وہ تلیحہ اسدی اور مسائلما قذاب حضور کی زندگی میں مسائلما قذاب تو سامنے آ گیا تھا وہ تو پھر عزت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف جو جنگ کی جنگِ جمامہ جو بخاری میں آتا ہے جس میں خالد بن اولید رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کفارہ بنایا کہ قاتلِ حمزہ بھی اور دوسری طرح مسائلما قذاب کو بھی قتل کیا اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا اس وقت میں کافر تھا اور اسلام کے بطری دشمن کا قتل بھی اللہ نے میرے ہاتھوں سے کروایا تو اس کی وجہ سے وہ اللہ سے امید کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیلنس کرتے گا انشاءاللہ ضرور کرے گا تو صحابہ اکرام کے تو دعاق میں نہیں تھا کہ اسے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں تو امتی نبی ہیں یا چھڑا نبی ہیں جے چھڑا نبی ہیں تو تیرے خلاف قتال کرنے ہیں تو جے امتی نبی ہیں تو خیر ہے تو سسرا جاری ہے ختمِ نبوت کا عقیدہ بالکل کلیر کٹ تھا اس میں کوئی سوالے سے ابحام باقی نہیں تھا ہاں اس طرح کے جھوٹے دعوے داروں سے ہمارا ایمان مضبوط اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا جن جن کا آپ نے بتایا تھا یہ کہ کر کے آ رہے ہیں اور الحمدللہ ان کے خلاف صرف وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں صحیح معنوں میں جو واقعی ان کے علمی دلائل کا جواب دیتے ہیں خالی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ہم نے ایک ایک ان کے وسوسے کا جواب دی ہے لیکن ان کے پاس سب سے مضبوط چیز یہی ہے کہ جی اگر ساڑے بابے نے گیتا ہے تو آڑے بابے نے بھی گیتا ہے اندازہ کرو چلو یہ آپ کے لوگوں سے تو بہتر ہے نا تو آڑے لوگ تھے کرنے تیرا کتا کتا تو میرا کتا ٹومی اے تو آڑے بزرگ فرقے آلے کرتے ہیں کم اس کا انہوں نے امانداری کیتی ہے انہوں نے کہا کہ تو آڑے نے بھی کم پایا اس آڑے نے بھی پایا اور پھر آ کے باتیں ہمیں کرتے ہیں وہ تم لوگ خدا کے لیے نکلو ادھر سے کس دنیا میں رہ رہے ہو تم لوگوں نے یہ سارا دین کا جنازہ نکالا ہے یہ تم لوگوں کے بزرگوں نے ساری ان کو چیزیں پروائیڈ کی ہیں اللہ سے ڈر جائیں ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں یہ لوگ کادیانیوں کے لیے سوفٹ کارنر رکھتے ہیں سرکار اگر ہم چشتی رسول اللہ اشرلی رسول اللہ کا دفاع کرنے والوں کے لیے سوفٹ کارنر رکھتے ہیں کہ انہیں پیار محبت سے ہم جا رہے ہیں تو ہم دنیا میں بسنے والے ہر انسان چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان اس کے لیے یہ سوفٹ کارنر رکھتے ہیں کہ اسے جہنم میں جانے سے بچا لیں اس کے بابوں کی غلطیاں اس پر ہائیلائٹ کر کے یعنی دینی تبلیغ کو یہ سوفٹ کارنر کہتے ہیں تو سرکار پھر نکلو تو آڈیاں زندگیاں حرام ہونی ہیں چاہیے دیانے آپ کے مدرسوں میں جو لاکھوں سٹوڈل پڑھ رہے ہیں ان کی رات کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو قتل کر رہے ہیں تو نکلو سرکار باہر کیا کر رہے ہو میرے بھی الزام لگا رہے ہیں اس نے کہہ دیا کہ یہ اہل کتاب والی کٹیگری میں کفار میں فالو کریں گے اور سرکار جب کافر کہہ دیا تو باقی باتیں چھوٹی ہوگیں نہیں نہیں یہ اہل کتاب سے بتا رہے ہیں سرکار میں نے ریشو پروبوشن کی بات کی تھی کہ اہل کتاب قرآن بخاری مسلم کو نہیں مانتے قادیانی مانتے ہیں لیکن جس طرح آپ کے بابوں نے آپ کو دھوکہ دیا کہ دنیا میں اسی فیصد مسلمان بخاری مسلم کو مان کے بھی بغیر رفلی دین کے نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ بخاری مسلم میں نماز رفلی دین کے ساتھ ہے ہاں ماشاءاللہ ہنفی دیو بندی ہنفی بریلوی ہنفی قادیانی آئے ہو نا دار تلے سانوگ اللہ کر دے ہو تو آٹی نماز قادیانی آلی ہے ہم تو بخاری مسلم کے مطابق نبی الاسلام کی جو احادیث ہیں رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفلی دین کرتے ہیں اور بلکہ وہ ان کا جو اس وقت بڑا ہے اس نے تو ویڈیو میں کہہ دیا کہ ہم انفی ہیں ہم نے ویڈیو بھی ڈسپلی کروا دی ہے انفیقہ ہنفیہ تو یہ لوگ اس طریقے سے دھوکہ بازی کر کے تو میرے اوپر الٹا الزام لگانا شروع کرتے ہیں جو بندہ دفاع کر رہے ہیں کہ جی یہ ان کے لیے سوفٹ کارنل رکھتا ہے تو میں نے اس کونٹیکس میں بات کی تھی کہ انہیں بات سمجھانا آسان ہے اس حوالے سے یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ وہ مطلب کوئی مزلمان ہے ٹھیک ہے ویسے ان کا یہ دل کرتا ہے میں اگلے دن اپنے بھائیوں کہہ رہا تھا شکر کریں کہ آج کا دور نہیں تھا ورنہ تہتر کے آئین میں صرف قادیانیوں نے کافر نہیں ہونا تھا ہاں جی سوشل بیڈیا کے دو ہی کینگ ہے ایک عبران خان دوسرے انجینئر صاحب تو اسی کے سمجھ دیو کہ آج اگر یہ قومی اسمبلی میں مسئلہ چال رہا ہوتا تو صرف قادیانیوں نے فارغ ہونا تھا یا چشتی رسول اللہ اور اچھلی رسول اللہ پارٹی نے بھی فارغ ہونا تھا یا وہ فارغ نہ ہوتے اٹلیسٹ انہوں نے اپنے بابوں کو فارغ کر دینا تھا کیونکہ وہ کہنے دے نا باندری دے کہنے دو پیر سڑ دیں نا تو اپنے بچے تھلے دیں دیا ہے ہاں اے مولویوں تھے جو چندے باندھوں دیں نا اپنے بابے بھی پیرہ تھلے دیں گے کہنے جی ٹھیک ہے ان کو فارغ کریں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فارغ ہماری طرف سے ٹھیک ہے اور اس وقت انجینئر صاحب کو انہوں نے اپنا امام مانا ہونا تھا کہ ٹھیک ہے جی انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے کہ پلے وقتی بچ گئے ہو ورنہ تو اڑا بھی رگڑا لگ جانا سی نہیں تھے میں تھے کمپین چلا دینی سی اگر یہ چل رہا ہوتا قومی سمبلی میں مسئلہ میرا روزانہ کے لیے پانا سی کہ پائی نہیں اگر انہیں بیعث ہی چاہے انہیں فارغ کرو اے سارے بابے تو ساڑی جان چڑھاؤ یہ تو بڑا پلاویلا سی بچ گئے ہو لیکن وہ آپ قانونن تو بچے ہیں لیکن علمی طور پہ اور معاشرتی طور پہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے آپ کی روانی موت ہو چکی ہے یا شیطانی موت کہلیں یا روانی موت ہو چکی ہے الحمدللہ کیا رہے گئے موچ باتیں پھر رہے ہیں دیکھیں ایک زمانہ تھا یہ لوگوں کہتے تھے گستاخ گستاخ آپ یہ کلپس بناتے ہیں لوگ جی ہمارے فرکے والوں کو چشتی رسول اللہ پارٹی کہتے ہیں اتنے دیفینسی موڈ ہی کہ جھڑے پوری دنیا نوں گستاگر رسول اللہ کے اندر ہے آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں ہم سے کہ ہمیں چشتی رسول اللہ پارٹی کر دے ہونا نہیں کہا مانگے کیا جو غلط ہے آلہ حضرت نے بھی سبا سنابل کی تعریف کیا رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے وہ کتاب اور فتاوہ رضویہ میں یہ لکھا اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے دو ہی صورتیں یا تو آلہ حضرت نے جان بوچ کے یہ کیا تو پھر تو آپ ان کے اوپر فتوہ لگائیں کتابوں میں چاپتے ہیں آئے ہونا دار تھلیں باتیں ہمیں کرتے ہو جس کا جو دل کرتا ہے جو اٹھ کے انجینئر صاحب نے کہہ دیتا وہ جاؤ اور کوئی کام نہیں جائے اللہ کے بندوں میں اکثر کہتا ہوں کہ دو بندوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا چولہ جال رہا ہے پاکستان میں ایک عمران خان صاحب اور دوسری انجینئر صاحب عمران خان صاحب روزانہ کو ایک قد بیان دیں دیں سارے صافیوس تے وی لاکھ بنا دیں پیسے کمار رہے ہیں سارے ٹی وی ٹاک شوز آج عمران خان کو آپ ذرا پولٹک سے نکال دیں میں اس وقت نہ ان کی سپورٹ میں بات کر رہا ہوں نہ ان کے اختلاف میں میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں پوری آپ کی پولٹکس پورے ٹی وی کے ٹاک شوز سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی چل رہے ہیں وی لاکز خان صاحب کے ایک بیان پہ چل رہے ہوتے ہیں جو روزانہ وہ ایک دیتے ہیں ان کی روزی روٹی لگائی بھی ہے یا پھر مولویوں کا چل رہا ہے تو میرے خلاف ایک کلپ ہو جی انجینئر صاحب نے کہہ دیئے کہ جی اگر قادیانی ہمیں مسلمان مال لیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے یار میں نے تعلیق مل بحال ایک بات کی اور جب میں نے پہلی دفعہ بھی کی اس وقت بھی پورا بریف کیا یہ بھی بعض مولوی کہتے ہیں نہیں ساڑے پھڑنے دے ہوتے فرگوئے ایکسپلینیشن ہاں دیں دا وہ توڑی کے اوقات ہے نہ سو ایدنوں توڑے بزرگانوں اسی کچھ نہیں سمجھ دے لیاو میری ویڈیو کلپ پہ چھوٹی چھوٹی کا ٹی وی پہلے دن سے میں پوری بریف کر کے بات کرتا ہوں جب سٹارٹ کیا میں نے پوری تمہید بنائی کہ میں ایک بڑا بھاری جملہ بولنے لگوں اس میں سے لوگ غلط ریزلٹ بھی نکالیں گے لیکن میں کلیر کر دوں سب سے بڑا ثبوت ہے یہ جو آپ کو کلیپ بھیجتے ہیں انہیں کہیں اوریجنل ویڈیو بھیجو کیا امت تک ٹائم دے دو اوریجنل ویڈیو نہیں چاہتے ہیں انہوں لب دی کیوں کہ انہوں نے بھی پروپیگنڈے والی ویڈیو جہاں سے کٹی آتی آگے کر دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں اوریجنل ویڈیو یہ تھی یہ آیت تھی یہ حدیث تھی اب بتاؤ جب قرآن میں آیا قل انکانا لرحمانی ولد فانا اول العابدین اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوجھ رہا ہوتا قرآن میں جب لم یلد ولم یولد نازل ہو چکا تھا تو قرآن کی اس آیت کا کیا مقصد تھا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے نبی تم فرماؤ میں اسے پوجھ رہا ہوتا جب اللہ کہہ رہے بیٹا ہی کوئی نہیں اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں خود کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چون لیتا بھئی جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے پھر کیوں بیٹا بنانا ہوتا تو یہ سمجھانے کے لئے تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں سمجھانے کے لیے تعلیق بالمحال کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو رہا ہوتا اس میں میں نے کہا تھا کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لیں تو میں انہیں کافر نہیں کہوں گا اس لیے کہ جب وہ مجھے مسلمان مان رہے ہوں گے باوجود اس کے کہ میں غلامت قادیانی کو نبی نہیں بلکہ دجال مان رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلامت قادیانی کو نبی نہیں مانتے کیونکہ جو شخص غلامت قادیانی کو نبی مان رہا ہوگا تو وہ اس کو دجال کہنے والے کو کیسے مسلمان مان لے گا کیا نبی الاسلام کی نبوت کے انکار کرنے والے کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں نہیں تو یہ تعلیق بھی البحال صورت العراف میں آیا ہے کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اوٹ نہ گزر جائے یہ عرب کا معاورہ تھا اب آپ کہیں جی قرآن میں لکھا اوئی یہ سمجھانے کے لئے کہ جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اوٹ نہیں گزر سکتا اس فیزیکل ورڈ میں اس طرح کافر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہ مطلب نہیں تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے اوٹ گزارے گا اور سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے گا یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا نہیں تعلیق بالمحال محال وہ چیز کہتے ہیں جو impossible ہے اپنی definition میں تو یہ تعلیق بالمحال ہے کہ جس شخص کو وہ نبوت کلیم کیے ہوئے ہیں اس کے انکاری کو مسلمان مال لیں نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا not at all کبھی بھی نہیں ہوگا ہم نے یہ کرنے کو تیار وہ کیسے تیار ہوں گے ویسے آپ کو پیار محبت میں کوئی کہہ دے نا کہ آپ مارے مسلمان بھائی ہیں نہیں اس طرح نہیں سرکار آج سے بارہ تیرہ سال پہلے میرے پاس کچھ قادیانی آئے تھے میں نے انہیں بڑے پیار محبت سے پورا سمجھایا دھوکے بتائے غلامت قادیانی کے جو آیات اور احادیث سے میں نے کہا کھول کے پڑھو یہ ایسے لکھا ہوا ہے تو اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ لی بھئی آپ مسلمان ہیں مارے نظیق میں نے کہا سرکار آپ کے پاس تو علمی نہیں ہے آپ کسی مربی سے لکھوا کے لاؤ آج جناب بارہ سال سے زیادہ گزر چکے ہیں دوبارہ واپس نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک چلے گئے ہیں پاکستان میں جیلم شہر میں رہتے ہیں ہمارے گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں کیونکہ انہیں پتا چل گیا کہ کوئی بھی یہ لکھ کے نہیں دے گا تو یہ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا اور یہ وہ چھکا تھا جس کی بنیاد پہ قادیانی کافر قرار دیئے گئے تھے بھٹو صاحب کو کنفیوز کر دیا تھا دلائل نے جب مرزا طائر وہاں کھڑا ہوا تھا ان کا تو اس وقت مولویوں نے چال چلی ظاہر ہے مولویوں کا دھماگ تو بڑی دور جاتا ہے انہوں نے کہا ہے بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں اب بھٹو کو تو پتہ ہی نہیں تھا بات کا رخ بدل دیا بھٹو نے کہا ہاں جی بتائیں میں کیا ہوں انہوں نے کہا ہاں جی آپ کافر ہیں جب نبی کا جو انکار کر رہے ہیں وہ انہوں نے کہا جی بند ہوئے نا نو میں ہی نا نا اسلام کے کرنا ہے اس کے اوپر قانون تیتر کا بنا ہوا ہے اور یہ بقیدہ کتابوں میں لکھا ہوا اخبارات میں چھپا ہوا آج تک یہ فقریہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے مولیوں نے کس چلاکی سے قادیانیوں کو قرار دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کو کافر مانتے ہیں وہ دنوں سے کیل آیا ہے کہ جی جناب نہیں ہوتا ہمیں مسلمان مانتے ہیں عریف قریشی صاحب انہوں نے اپنی گال دوم ہو کر گئے ہیں اور پھر اس نے اپنے لئے اسکیپ روٹ بھی رکھا ہے اس آڈیو میں نا وہ کہتا ہے کچھ باتیں مجھے یاد ہیں کچھ بھول گئے ہوں کہ بے شمار ایسے قادیانی ہیں جن کی ویڈیوز اور جن کی تحریریں اس بات پر شاید ہیں کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں لہٰذا یہ تعلیق بالمحال نہیں ہوا مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا یہ عذر میرے خال میں یہ درست نہیں ہے اور انہوں نے چند سال قبل اس حوالے سے میری بالکل ان سے بات ہوئی تھی لیکن تعلیق بالمحال یہ انہوں نے کہا اور میں نے کہا ٹھیک کہ یہ تعلیق بالمحال ہے ایسے کوئی معاملہ نہیں ہوا باقی تفصیلات دو تین سال پہلے کی بات ہے وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں باقی تفصیلات دو تین سال پہلے کی بات ہے وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں باقی تفصیلات دو تین سال پہلے کی بات ہے وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں میں نہ پولیا تو فون ہی منویس گالتے کی تاکہ تو اے گھل کیوں کیتی ہے ادھا گھنٹا گھال ہوئے اور اے ٹاپک ڈسکس نہ ہوئے تو آڈیا کل کام کر دی ہے کہتا ہے اور بہت ساری باتیں ہوئی تھی یہ نہیں ہوئی تھی فون سٹارٹ اس سے اس نے کیا کہ انجینئر صاحب آپ نے قادیانیوں کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہے تو میں نے کہا جی وہ تو میں نے اس کونٹیکس میں دی ہے اور اچھا ان کا تعلیق بالمحال پھر گپشہ پہ شروع ہوگی اور جو اصل بات اس کے لئے فون کیا وہ کہتا ہے میں بھول گیا ہوں اور اے یہ تعلیق بالمحال نہیں منتا کیونکہ ایسے قادیانی بہت سے ہیں جو ہمیں مسلمان مانتے ہیں مفتی صاحب ٹائم کیامت تک ہے ایک قادیانی جو غلامت قادیانی کو نبی مانتا ہو اس کا فتوہ لائے دیں جو ان کا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی مربی ہو میں آپ کی بات کو مان لوں گا اور اپنی غلطی سے رجوع کر لوں گا جو آپ کے زوم میں غلطی یہ ٹائم کیامت تک ہے دیکھیں کتنا مارا جگر ہے ہم یہ نہیں کہتے چوبیس گھنٹے کے اندر جواب نہ آیا تو میں جیت گیا تو آڑے آڑے علیہ نسلہ تو آڑے آڑے علیہ نسلہ ہی جو کوئی جواب دے جائے جاو لے کے ہو جو جو جاندہ ہے مڑ کے واپس ہی نہیں آندہ گلہ سوڑوں نے نہیں دیا انجینئر صاحب نے منی گوڈ کہہ دیا جی سورت الانبیاء میں آیا کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور علاہ ہوتا تو زمین و اسمان کا نظام درم بر منو میں سکھان دے ہو کبران دے پجاری ہو مرے ہو بابیان کو انہوں منگنے آ لے ہو منو تو ہی سکھاؤ گے جاؤ پھر حضرت یوسف کو پہلے تو ہی سکھاؤ آپ جا کے آپ کی نظر میں تو انہوں نے بھی کفر کیا ہے سورہ یوسف میں ایک سے زیادہ جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا وہاں ترجمہ انہوں نے کیا بھائے آقا نا 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 کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا اگر آپ نے کسی کو رب مان لیا کہتا ہے نہیں عربی زمان میں رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے آئے نا دھر دھلے ہاں فارسی میں ایک آرٹم یوز ہوتی ہے ناو خدا جسے اردو شیروں میں شیر کا وزن قائم رکھنے کے لیے اور فلوینسی کے لیے نا خدا بولا جاتا ہے کشتی کا نگبان جو ہوتا ہے نا ملہ اسے فارسی میں کہا جاتا ہے نا خدا عام بچوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہتے ہیں یہ نا خدا کیا ہے خدا تو پتہ ہے یہ نا خدا کیا ہے وہ اصل میں لفظ ہے ناو خدا ناو کہتے ہیں کشتی کو فارسی میں خدا کہتے ہیں اس کے ملہ کو ناو خدا کا مطلب ہوتا ہے کشتی چلانے والا اسے مختصر کر کے نا خدا کہتے ہیں آج تک اردو زبان میں کبھی کفر کا فتوہ لگا اس بات کے اوپر کہ یہ شاعر جو ہے وہ نا خدا کہہ رہے ہیں اللہ کو خدا کا لفظ یوز کر رہے ہیں اور خدا تو محبود ہوتا ہے نہیں سب کو پتہ تھا یہ ان معنوں میں نہیں ادھر کسی اور معنوں میں آپ دیکھیں میں آپ کو ساری مثالیں دے رہوں قرآن و سنت سے اور یہ لوگ میری باتوں کو کس طرح پھر اللہ تعالیٰ کی ابھی مطلب آگی مارے ساتھ مفتی صحیح صاحب جنہوں نے تین کا ڈیکلیرڈ پڑھائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ان کی ویڈیو نکلی انہوں نے کہا جنت میں وائی فائی ہوگا انہوں نے کہا بھئی جنت میں سب کچھ ہوگا ہر ایک کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدایاں ہوں گی جنت میں وائی فائی ہوگا سب کچھ ہوگا کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزریں جو اللہ اسے جنت نے دے گا بھئیہ سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدایاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے بھئیہ سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدایاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے بھئیہ سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدایاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے اپنی خدای ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ وہ اپنی خدای ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ وہ اپنی خدای ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز دے گا جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی خواہش کرنے کے اوپر یہ قوالیٹی صرف اللہ کی ہے کن فیہ کون تو کہتے ہیں نہیں اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کن فیہ کون سرگار اس سے بڑی بات ہے جو خواہش کرو گے اور دوسری بات یہ عبدالقادر جنانی جو ہیں وہ کہتے تھے جب کم بیزن اللہ تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے یہ کم بیزن اللہ اڑ جا اللہ کے حکم سے حضر غوث پاک کی بارگاہ میں گئی ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڑیاں پھینک رہے تھے ایک جگہ ہڑیاں جمع تھیں اب ماں اور پارہ اور چڑ گیا اور کہہ لے کہ اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے یہ کہاں کا سلوک ہے فرمایا بیٹھ جو مائی جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڑیاں جمع تھیں آپ نے ہڑیوں سے کہا کہ ہڑیوں دوبارہ مرغہ بن کے کھڑی ہو جاؤ دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چائے کھاتا بھی رہے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ان کو تو ہم کچھ برا نہیں کہتے ان کا کن فیہ کن تو تم دنیا میں مانے ہوئے ہو اور جنتیوں کا جنت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ وہ میں نے ساتھ ساتھ کلیر کیا تھا اس میں لیکن انہوں نے پکڑ کے کرو تاکہ تو آڑی منجی ٹھوکا تو آڑی جہلیت میں عوام ہوتے آیا کرا عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کے ازن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ ہو جاتی ہے اس میں تو نہیں دعا کرتا ہوں اور یہ تو اپنے بابوں کے لیے کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائیہ ہی بدل دیں دنیا کی یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کا علمہ اشاروں سے اور خود مفتی ریوکریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فقہا کا یہ رول ہے کہ اگر کسی کے جملے میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہیں اور ایک اسلام کا تو مفتی پہ واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے جب تک کوئی کنفرم قصداخی رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے آپ قاتل ہو آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خودی فتوہ خودی مفتی خودی جناب عمل خودی جاج اور خودی قاضی ایسے نہیں ہیں تم کہاں سے آگے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون قصداخی رسول ہے اور کون قصداخی رسول نہیں ہے یہ مزاکے کیاں ہیں خبردار خبردار آگا رہو جس طرح توہین رسالت کے عوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کے عوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے سو وجوہاتے کفروں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آجائے اسے مومن کنشڑ رکھیا جاتا ہے یہ آپ کہاں ہیں آپ کو کتنیا پتا آم اب آم کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز نہیں ہوتی سرکار ساڑھے سو دے سو اسلام علیہ اور پھر بھی مفتیت ہے واجب ہے کہ کفردہ حکم لائے مگر انجینئر صاحب ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد اہلِ حدیث قرآن و حدیث کے منٹ سے دسبردار ہو گئے بریلوی دیو بندی جو ہیں وہ اپنے عقائد اور نظریات جو کلیم کیے ہوئے تھے عشقِ صحابہ عشقِ رسول اس سے دسبردار ہو گئے تو ہر ایک اپنے ہی دعوے سے یار دیکھیں یہاں تین سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں لاکھوں لوگ یہ ویڈیوز دیکھیں گے مجھے یہ بتائیں بچپن سے انہوں نے ہنفیوں نے یہ نہیں ٹرٹوائے ہوا تھا کہ بوت رکھ کے آتے تھے روالی دائن ہوتا تھا آج اب ہم نے کہا چلو کوئی ضعیف عدیث کیا جھوٹی عدیث بھی دکھا دو کہتے ہیں ہم نے کبھی کہا نہیں ہمارے ماں باپ کو کون گمراہ کرتا رہا شیطانی شکل میں آکے آپ کے بزرگانے دین آج آپ اپنے بزرگوں کی باتوں سے ہی مو چھپاتے پھر رہے ہیں جس طرح ایک نیک ماں باپ اپنے پوڑری اور چرسی اور نشئی قسم کی اولاد سے مو چھپاتے ہیں تم وہ اولادے ہوں جو اپنے گمراہ خون اباو اجداد کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پھر رہے ہیں یہ کون پڑا آ گیا تھا پھر بتاؤنا ہمیں بغلوں میں بوت رہ کے آتے تھے رفلی دین ہوتا تھا ان پیچھے آٹ گئے نہیں ہم نے تو کبھی یہ بات ہی نہیں کی اللہ سے ڈر جائیں میں یہ کہتا ہوں مجھے در لگتا ہے میں یہ کہوں نا کہ اے خدا اے خدا اے خدا اے عوضہ تریچار مولوید اکلی پاچھا نہیں آج کے بعد دو خدا دشمنی پہ اترے میں بھر مجھے فرق نہیں پڑتا یہ میں رونا صرف اس لئے رو رہا ہوں کہ تاکہ عام آدمیوں کا دماغ کھولے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی میں نے جو کرنا تھا ان کے ساتھ کر دیا اب اور کیا کرنا ہے صلو علیہ محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الہی امدین